ایتو ایک بندہ عمرہ شریف سے گیا ہے ہاتھنچ بورڈنگ کارڈ ہے جہاز میں بیٹھان لگا ہے اب آباد آگئی لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لکا لبائک ان الحمدہ ونعمت لکا والملک لا شریق لکا ترجمہ کیا ہے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے بھاگا والے ہو میں نے بھکٹا تب ہی تھی کچھ کو چھوڑ دی گیا بیادہ کھٹا لگ جاتا میں کھٹی سے ہمت پیش کرنا چاہتا ہاتھ اٹھا کے سبحانہ علیہ ورہ ہاتھ اٹھا کے کجھو اسی نہیں کرنی کل لگا کے سبحانہ علیہ ورہ مولانا مولانا سنا علیہ ورہ ہاتھ اٹھا کے سبحانہ علیہ ورہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے امام کہتے ہیں وہ ہی نا ہے جس نے تم کو ہمیں ترک کرم پنایا ہمیں پھیک ماننے کو تیرا آسکار بتایا تیرا آسکار بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ایک کھڑی حچوں کے سبحانہ علیہ ورہ مولانا مولانا جلدی سے تین چار منٹ ہمد ہے اس میں ناد کا سنکم ہے لیکن دعونے وقت میں لمبی چھوڑی گنجائش نہیں سارا وقت میرا نہیں میرے دو مشایخ ہا رہے ہیں جن کو سننے کے لئے آپ نے شریف فرما ہے جنتی جوڑے سیدھے کر نوازتے ہیں میں حاضر خدمت ہویاں جنتی ہیں چھتیاں میرے سردہ تاج نے ہاتھ نیچے نہ رکھنا ہاتھ بلند کرنا توجہ رکھنا یہ تھے چوپنے کی تے سلطان باہو سلطان اللہ رفید آپ فرمادے نے اللہ فرمادہ جنبیتی بوٹی مرشد من بچلائی ہوں نفی اسپاہ صدا پانی ملیا ہر رکے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک بچایا اندر بوٹی مشک بچایا جان پھلتے آئی ہوں جیوے مرشد حضرت کامل باہو جی بوٹی لائی ہوں سلطان اللہ رفید سلطان اللہ رفید سلطان اللہ رفید سلطان اللہ رفید تصویح پھری پر ترکہ پھری کی نینہ تصویح پھڑ کے ہوں علم پڑھیا جی عجب نہ سکھیا کی نینہ علم نہیں پڑھ کے ہوں چلے کٹے پر کجھ نہ کٹیا کی نینہ چلیاں وڑھ کے ہوں جاگ پینا کی تجامتے نبا ہوں بام اللہ رفید ہمارے جان پڑھ کے آخری دوشہ کلام تبالت میں ہے اور اس کو دیکھ کر میں کبھی بھی بھرا نہیں ہوں کہ ہونے یا ہونے شروع ہو گئے میں تو ہنپین پالا ہو ایسی بات نہیں ہے یہ تو بھٹی صاحب کی محمد ہے ان کے ساتھ دادگان کا پیار ہے ورنہ الحمدللہ کیا کمال پیرے بھائی نے اتدام کیا ہے دل کا موسم بھی اچھا ہے سورج جوبن پہ ہے لیکن باہر کا موسم بھی بڑا اچھا ہے آخری دو جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں حضرت علماء کرام تشریف فرمائیں قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا تقاضہ نہیں کہ میری عمر 38 ایئر ہو گئی ہے اور کوئی عالم دین مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کا مرتبہ بھی چھوٹا ہے نا حضرت عباس حضور کے چچا جان کلو کس سے سوال کی تا تو اسی وڈے ہو کہ حضور وڈے ہو گوجرہ ہے میں کیا گوجرہ شریف ہے اے وحد شیعرہ جی ترلہ نہیں کرنا پیندہ تو اسی بڑی معبد نہ بول دے پچھے آگیا حضور کے چچا جان کلو تو اسی وڈے ہو یا حضور وڈے ہو انہیں مسکر آکے پتہ کی فرمایا انہوں نے کہا گنیاں دے پہلے ازار ہی تو عورتے میں ہی آیا پر وڈے حضوری نے وڈے حضوری نے میں اپنے وڈیاں دا وڈیاں شکریہ دا کر کے جناب بربانی دو آخری شیعر اور جڑا میں نوکہ میں زہر صاحب کی فیصلہ باتو سنا خانے بائیکو نہ دے اوالے کرنا ہے لیکن اگلا جملہ سننا ہے حریب تدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد love you جناب حریب تدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں صاحب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کس کا ہاتھ بلند ہوگا سبحان اللہ کی صورت کون بولے گا نہیں بولے گا کیا کیا تُساں کیا فرما رہے ہو کیا تُساں فرمایا سبحان اللہ بڑھ دے کم ہوگے توجہ جنابِ آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے صفیح انہیں کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے نجیح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت سلمان کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی حکومت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیل ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے زبی ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب ابو سار کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے قریب ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی نبوگات کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر حسول کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سننی ماذا پتر بولے گا صدیق اکبر کو مانتا مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی صداقت کو مانتا مگر مصطفیٰ کے بعد فروہ کی آدم کو مانتا مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی عطالت کو مانتا مگر مصطفیٰ کے بعد عثمانِ گنی کو مانتا مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حیاء کو مانتا مگر مصطفیٰ کے بعد مولا علی شاواز گوجری والا بولو شوٹی فہاری جلدی جلدی مولا علی کجوس منددہ کام نہیں سخی بول دے ویسے گل یاد رکھنا ہم ہر صحابی کے نوکر ہیں ابو بکر کے علفظ لے کر حضرت امیر مابیہ کے علفظ مولا علی کی یہ تک یہ ایک بھی صحابی کے باغی نہیں جو ایک بھی صحابی کا باغی ہے وہ کمینہ ہے بکبخت ہے کمینہ ہے جو ہر صحابی کا نوکر ہے وہی تو سنی ہے لیکن ہر صحابی کو مانتا لیکن بعض کا تضرح کہنا پڑتا ہے کہ تھرما میٹر سے تابچہ کیا جاتا ہے اور ذکر علی سے بابچہ کیا جاتا ہے یہ ضروری یہ ضروری ہے یہ ضروری تھرما میٹر سے تابچہ کیا جاتا ہے اور ذکر علی سے بابچہ کیا جاتا ہے پتہ نہیں لگے یہ محمود صاحب نے جتنی بڑی محفل سجائی ہے کمال اتنا انتظام اتر دے بلیمت لوگ کی نہیں کر دے جتنا والد اندر سالے سوابستے کر ساڑے ہیں آخری جملہ ارزاہ بھائی کے مائک والے لیکن ہر صحابی یہ نبی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے باقے ہر کامل ولی کو مانتا مگر مصطفیٰ کے باقے وہ آرسل کو سلطان حضرت سکے سلطان باہو ہو مشالی پر سیدہ کا نارا ہو لاتا حج میری ہو یا پین حج میری ہو یا گجرے کا شہنشاہ ہو ہر ایک ولی کو مانتا ہو مگر مصطفیٰ کے بعد چھوڑنی بات دل میں رکھنی ہے یا بات بات کیا ہے مصطفیٰ کے بات اور شہادتِ حسین اصل میں مرگے یدید ہے اسلام زمدہ ہو گیا بس کر بلا کے بات بس کر بلا کے بات میرے بہت ابر علماء حق تشریف فرمائیں محمود بھائی کے اس مصرر محول میں آ کر ایک دل کو ایسی تازگی نصیب ہوئی ہے کہ چمکتے چہرے ہیں علماء کرام کے جو ہماری داد بھی دے رہے تائید بھی کر رہے جنہ دینے جتیاں سردہ تات لیکن کمال کے لوگ اور اس جملے کی تائید کریں گے اے بندہ جلد میرے نال بیٹھا جلامر فاکت صاحب اے میرے نال میں اینہ دے نال صاحب میں سوچ رہے ہیں سوالیں نہ دی بارگاچے محمود صاحب دے تریئے علماء کرام کلو چالی چالی سال تو ترابیاں پڑھان دے رہے علماء کرام مسجدہ دے وچ مسجدہ دے وچ لیکن انہوں دے پیچھے نشاہی صاحب ہو جو پیچھے چھوٹوں پرے انہوں دے پیچھے اٹھارہ سال دا منا سامے کھڑا کر سڑ دیو میں پوچھنا کاری صاحب دیدے منزل پکیئے شادمد زیر زبر کھڑی پیش جدہ مکر حرف آئیت چالی چالی سال تو باہت کھتے ہوگے پھر بھی انہوں دے باوجود سامے پچھا کھڑا کیوں کر دیو آئے آکھو گے آخر انسان ہے جتے بلند گے وہتے سامے دسے گا جتے بلند گے وہتے سامے دسے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پچی میں روزے ساڑے مسجد نبی دے امام صاحب بھی بول گئے تے سامے نے پیچھوں دسے آ تے پھر میں ایک سوال کیتا میں نے کہا دنگا کا ہر امام مسلح پر بھول جاتا ہے نہیں بھولا تو زہرہ کلال حسین ابن علی نہیں بھولا تے میاں صاحب نے شیرش کر دیتا کمال وہ فرما دے نے میاں صاحب وہ کہ اندھنے سیخان ہوتے مکھن پکاؤنا ڈاڈا آکھا کمیں پچڑے دے کے دین بچاؤنا سخی حسین دا برادر علی صلی اللہ آجے میں اس محول کو سلام اقیدت پیش کرتے ہوئے وارثان محراب ومیمر کا شکریہ دا کرتے ہوئے مہتر محمود انجم بھٹی صاحب اور ان کے ساردادگان کے لیے دعا بھٹی سویٹس کے حوالہ سے مٹھائی بیشتے بیشتے تو یہ خود ہی میٹھے ہوگئے لیکن یہ بات ضروری ہوگئی کہ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جدے کو آجائے وہ بندے 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 اندر دل توڑ دیں دے کوئی ٹرک کے دے پیچھے شیر لکھیا اسی نا تو میں دس کلومیٹر پیچھے جا کہتے پھر میں نے یو ٹرم لانا پیا پہلی لینڈ میں پاندھی سپیروں نے پٹاری میں یہ کہہ کر انسان ہی کافی انسانوں کو ڈسنے کے لیے لیکن آج وہ انسان بھلا ہے جو ہمیشہ سے کسی کی قدر کرتا ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا